عبداللہ بن قعب بن مالک کو ان کے باپ قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضہ کیا دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا آپ اٹھے اور حجرے پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا آپ نے قعب بن مالک کو آواز دی اے قعب قعب بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دے حضرت قعب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے معاف کر دیا آپ نے ابن ابی حضرت سے فرمایا اچھا اب چل اٹھ اس کا قرض ادا کر صحیح بخاری حدیث نمبر 471 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جبکہ اس وقت آپ ممبر پر تھے کہ رات کی نماز یعنی تحجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دو دو رکعت کر کے پڑھے اور جب صبح قریب ہونے لگے تو ایک رکعت پڑھ لے یہ ایک رکعت اس ساری نماز کو تاق بنا دے گی اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو تاق رکھا کرو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 472 ایوب سختیانی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے آنے والے نے پوچھا کہ رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے آپ نے فرمایا دو دو رکعت پھر جب تلوس صبح صادق کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت و بطر کی پڑھ لے تاکہ تُو نے جو نماز پڑھی ہے اسے یہ رکعت تاک بنا دے اور امام بخاری نے فرمایا کہ ولید بن کسیر نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن عبداللہ عمری نے بیان کیا عبداللہ بن عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 473 ابو باقد لیسی حارس بن عوف نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے کہ تین آدمی باہر سے آئے دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کی غرض سے آگے بڑھے لیکن تیسرا چلا گیا ان دو میں سے ایک نے درمیان میں خالی جگہ دیکھی اور وہاں بیٹھ گیا دوسرا شخص پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا تو واپس ہی جا رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واض سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں کے متعلق ایک بات نہ بتاؤں ایک شخص تو خدا کی طرف بڑھا اور خدا نے اسے جگہ دی یعنی پہلا شخص رہا دوسرا تو اس نے لوگوں میں گھسنے سے شرم کی اللہ نے بھی اس سے شرم کی تیسرے نے مو پھیر لیا اس لیے اللہ نے بھی اس کی طرف سے مو پھیر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو چوہتر عباد بن تمیم نے اپنے چچا عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹے ہوئے دیکھا آپ اپنا ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے ابن شہاب زہری سے مروی ہے وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح لیٹتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو پچھتر عربہ بن زبیر نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ماں باپ کو مسلمان ہی پایا اور ہم پر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دن کے دونوں وقت ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں ایک ترقیب آئی تو انہوں نے گھر کے سامنے ایک مسجد بنا لی وہ اس میں نماز پڑھتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے مشرقین کی عورتیں اور ان کے بچے وہاں تعجب سے سنتے اور کھڑے ہو جاتے اور آپ کی طرف دیکھتے رہتے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رونے والے آدمی تھے جب قرآن کریم پڑھتے تو آنسوں پر قابو نہ رہتا قریش کے مشرق سردار اس صورتحال سے گھبرا گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 476 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں گھر کے اندر یا بازار دکان وغیرہ میں نماز پڑھنے سے پچیس گناہ ثواب زیادہ ملتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص تم میں سے وضو کرے اور اس کے آداب کا لحاظ رکھے پھر مسجد میں صرف نماز کی غرض سے آئے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ اس کا بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اس سے معاف کرتا ہے اس طرح وہ مسجد کے اندر آئے گا مسجد میں آنے کے بعد جب تک نماز کے انتظار میں رہے گا اسے نماز ہی کی حالت میں شمار کیا جائے گا اور جب تک اس جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمتِ خداوندی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے اے اللہ اس پر رحم کر جب تک کہ ریح خارج کر کے وہ فرشتوں کو تکلیف نہ دے صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو ستتر عبداللہ بن عمرو بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برے لوگوں میں رہ جاؤگے اس طرح یعنی آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں کر کے دکھ لائیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اسی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو اکیاسی محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو پہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی زہر یا عاصر کی ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ آپ نے ہمیں دو رکھت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا اس کے بعد ایک لکڑی کی لاتھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں اور آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا اور آپ نے اپنے دائیں رخصار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتیلی سے سہارہ دیا جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے حاضرین میں ابو بکر اور عمر عدی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی انہی میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذلیدین کہا جاتا تھا انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے آپ نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ذلیدین صحیح کہہ رہے ہیں حاضرین بولے کہ جی ہاں یہ سن کر آپ آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیرا پھر تکبیر کہی اور صحف کا سجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا تو وہ جواب دیتے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ امران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا صحیح بخاری حدیث نمبر چار سو بیاسی موسیٰ بن اقبا نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینے سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور موسیٰ بن اقبا نے کہا کہ مجھ سے نافے نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھتے تھے اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافے کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا فقط مقام شرف روحہ کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا صحیح بخاری حدیث 483 موسیٰ بن اقبا کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے قصد سے تشریف لے گئے اور حجت الودا کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ نے ذو الحالفہ میں قیام فرمایا ذو الحالفہ کے مسجد کے قریب آپ ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذو الحالفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرے سے واپسی ہوتی تو آپ وادی اتیق کے نشیبی علاقے میں اترتے پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کے اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالا ہے یعنی بتحا میں یہاں آپ رات کو صبح تک آرام فرماتے یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے وہاں ایک گہرا نالا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہی نماز پڑھتے اس کے نشیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالی کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاتھ دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 484 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافے سے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحہ کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو جب تم مدینہ سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ صحیح بخاری حدیث نمبر 485 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی پہاڑی کی طرف نماز پڑھتے جو روحہ کے آخری کنارے پر واقع ہے اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحہ کے آخری حصے کے بیچ میں ہے مکہ کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے تھے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی آر قطعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روحہ سے چلتے تو زہر کے نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے جب یہاں آ جاتے تو زہر پڑھتے اور اگر مکہ سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سہر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر 486 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسی اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسہ کے قریب ہے پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دہرہ ہو کر جڑ پر کھڑا ہے اس کی جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 487 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ ارج کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑھتا ہے اس مسجد کے پاس دو یا تین قبریں ہیں ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریہ ارج سے سورج جھلنے کے بعد چلتے اور زہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 488 عبداللہ بن عمر نے نافے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہر شاہ پہاڑ کے نزدیک نشیب میں ہیں یہ ڈھلوان جگہ ہر شاہ کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے یہاں سے عام راستے تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑے درخت کی طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 489 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مرز زہر ان کے نشیب میں ہے مدینہ کے مقابل جبکہ مقام سفراوات سے اترا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو راستے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 499 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام زی طوا میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارہ کرتے تھے اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑتے مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 491 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت ہیں آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے ٹیلے کے کنارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی ٹیلے سے تقریباً دس ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبے کے درمیان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 492 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا اس زمانے میں میں بالغ ہونے والا ہی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے لیکن دیوار آپ کے سامنے نہ تھی میں صف کے بعض حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 493 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے کو گاڑنے کا حکم دیتے وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلافہ نے اسی وجہ سے برچھا سعات رکھنے کی عادت بنا لی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 494 شعبہ نے بیان کیا عون بن عبی جحیفہ سے کہا میں نے اپنے باپ وحب بن عبداللہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بدحا میں نماز پڑھائی آپ کے سامنے انزہ ڈنڈا جس کی نیچے پھل لگا ہوا ہو گار دیا گیا تھا چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے زہر کی دو رکت اور اثر کی دو رکت ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 495 سحل بن سعاد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا سحی بخاری حدیث نمبر 496 سلمہ بن اکور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسجد کی دیوار اور ممبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی سحی بخاری حدیث نمبر 497 نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچہ گار دیا جاتا آپ اس کی طرف نماز پڑھتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر 498 عون بن عبی جحیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ ابو جحیفہ وحب بن عبداللہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کے وقت باہر تشریف لائے آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا جس سے آپ نے وضو کیا پھر ہمیں آپ نے زہر کی نماز پڑھائی اور آسر کی آپ کے سامنے انزہ گار دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 49 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ کے پیچھے پیچھے جاتے ہمارے ساتھ اکازہ ڈنڈا جس کی نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو یا چھڑی یا انزہ ہوتا اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 500 ابو جوہیفہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ نے بدحا میں زہر اور آسر کی دو دو رکعتیں پڑھیں آپ کے سامنے انزہ گار دیا گیا تھا اور جب آپ نے وضو کیا تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 501 یزید بن عبی عبید نے بیان کیا کہ میں سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے جہاں قرآن شریف رکھا رہتا تھا میں نے ان سے کہا کہ آئے ابو مسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ خاص طور سے اسی ستون کو سامنے کر کے نماز پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 502 انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھا کہ وہ مغرب کی ازان کے وقت ستونوں کی طرف لپکتے اور شعبان عمر بن عامر سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں یہ زیادتی کی ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 503 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور عسامہ بن زید عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے آپ دیر تک اندر رہے پھر باہر آئے اور میں سب لوگوں سے پہلے آپ کے پیچھے ہی وہاں آیا میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی انہوں نے بتایا کہ آگے کے دو ستونوں کے بیچ میں آپ نے نماز پڑھی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 504 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور عسامہ بن زید بلال اور عثمان بن طلحہ حجبی بھی آپ کے ساتھ تھے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہرے رہے جب آپ باہر نکلے تو میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک ستون کو تو بائیں طرف چھوڑا اور ایک کو دائیں طرف اور تین کو پیچھے اور اس زمانے میں خان کعبہ میں چھ ستون تھے پھر آپ نے نماز پڑھی امام بخاری نے کہا کہ ہم سے اسماعیل بن ابی عدریس نے کہا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے امام مالک نے یہ حدیث یوں بیان کی کہ آپ نے اپنے دائیں طرف دو ستون چھوڑے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پانچ موسیٰ بن عقبہ نے نافے سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے میں داخل ہوتے تو سیدھے مو کے سامنے چلے جاتے دروازہ پیٹ کی طرف ہوتا اور آپ آگے بڑھتے جب ان کے اور سامنے کی دیوار کا فاصلہ قریب تین ہاتھ کے رہ جاتا تو نماز پڑھتے اس طرح آپ اس جگہ نماز پڑھنا چاہتے تھے جس کے مطالق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نماز پڑھی تھی آپ فرماتے تھے کہ بیت اللہ میں جس کونے میں ہم چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 506 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ اپنی سواری کو سامنے عرض میں کر لیتے اور اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر نے نافع سے پوچھا کہ جب سواری اچھلنے کودنے لگتی تو اس وقت آپ کیا کیا کرتے تھے نافع نے کہا کہ آپ اس وقت کا جعوے کو اپنے سامنے کر لیتے اور اس کے آخری حصے کی جس پر سوار ٹیک لگاتا ہے ایک کھڑی سی لکڑی کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے اور عبداللہ بن عمرد اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سات اسود بن یزید نے حضرت عائشہ رد اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے آپ عائشہ رد اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگوں نے ہم عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر بنا دیا حالانکہ ماں چار پائی پر لیٹی رہتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چار پائی کے بیچ میں آ جاتے یا چار پائی کو اپنے اور قبلے کے بیچ میں کر لیتے پھر نماز پڑھتے مجھے آپ کے سامنے پڑا رہنا برا معلوم ہوتا اس لیے میں پائیتی کی طرف سے کھسک کر لحاف سے باہر نکل جاتی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو آٹھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری سند اور ہم سے آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا کہا ہم سے سلمان بن مغیرہ نے کہا ہم سے حمید بن حلال نے کہا ہم سے ابو صالح سمان نے کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ کسی چیز کی طرف مو کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے ابو معید کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے ابو سعید نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا اب ابو سعید نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا اسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت ہوئی اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا اس کے بعد ابو سعید بھی تشریف لے گئے مروان نے کہا اے ابو سعید آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف مو کر کے پڑھے اور اس چیز کو آل بنا رہا ہو پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے اگر اب بھی اسے اسرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے کیونکہ وہ شیطان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو نو بسر بن سعید کو زید بن خالد نے ابو جہیم عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان سے یہ بات پوچھنے کے لیے بھیجا کہ انہوں نے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانتا ہے کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو اس کے سامنے سے گزرنے پر چالیس تک وہیں کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا ابو نظر نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ بسر بن سعید نے چالیس دن کہا یا مہینہ یا سال صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو دس مسلم بن سبیح نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کے سامنے ذکر ہوا کہ نماز کو کیا چیزیں توڑ دیتی ہیں لوگوں نے کہا کہ کتہ گدھا اور عورت بھی نماز کو توڑ دیتی ہے جب سامنے آ جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں کتوں کے برابر بنا دیا حالانکہ میں جانتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان سامنے چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی مجھے ضرورت پیش آتی تھی اور یہ بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا کہ خود کو آپ کے سامنے کر دوں اس لیے میں آہستہ سے نکل آتی تھی آمش نے ابراہیم سے انہوں نے اسود سے انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح یہ حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو گیارہ حشام بن عروہ نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے باپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا وہ فرماتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے اور میں آپ کے سامنے بچھونے پر آڑی سوتی ہوئی پڑی ہوتی جب آپ وطر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی جگہ دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بارہ عبداللہ بن عبدالرحمن سے روایت ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سو جایا کرتی تھی میرے پاؤں آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہوتے جب آپ سجدہ کرتے تو پاؤں کو ہلکے سے دبا دیتے اور میں انہیں سکڑ لیتی پھر جب قیام فرماتے تو میں انہیں پھیلا دیتی اس زمانے میں گھروں کے اندر چراغ نہیں ہوتے تھے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا بھی جائز ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تیرہ ابراہیم نے اسود کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری سند اور آمش نے کہا کہ مجھ سے مسلم بن سبیح نے مسروق کے واسطے سے بیان کیا انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان کے سامنے ان چیزوں کا ذکر ہوا جو نماز کو توڑ دیتی ہیں یعنی کتہ گدھا اور عورت اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ ماہ چار پائی پر آپ کے اور قبلے کے بیچ میں لیٹی رہتی تھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی اور چونکہ یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے سامنے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں بیٹھوں اور اس طرح آپ کو تکلیف ہو اس لیے ماہ آپ کے پاؤں کی طرف سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چودہ ابن شہاب نے اپنے چچا سے پوچھا کہ کیا نماز کو کوئی چیز توڑ دیتی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اسے کوئی چیز نہیں توڑتی کیونکہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے آپ کے اور قبلے کے درمیان عرض میں بستر پر لیٹی رہتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پندرہ ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کو نماز پڑھتے وقت اٹھائے ہوتے تھے ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی حدیث میں ہے کہ جب سجدے میں جاتے تو اتار دیتے اور جب قیام فرماتے تو اٹھا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سولہ میمونہ بنت الحارس رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ میرا بستر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے کے برابر میں ہوتا تھا اور بعض دفعہ آپ کا کپڑا نماز پڑھتے میں میرے اوپر آ جاتا اور میں اپنے بستر پر ہی ہوتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو سترہ عبداللہ بن شداد بن حاد نے کہا کہ ہم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے برابر میں سوتی رہتی جب آپ سجدے میں جاتے تو آپ کا کپڑا مجھے چھو جاتا حالانکہ میں حائزہ ہوتی تھی اور مسدد نے زیادتی کرتے ہوئے خالد سے روایت کیا ہے کہا کہ ہمیں سلمان شیبانی نے بتایا اور میں حائزہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھارہ عبداللہ عمری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی باب اور حدیث کی مطابقت ظاہر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انیس عمرو بن میمون نے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قریش اپنی مجلس میں قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ان میں سے ایک قریشی بولا اس ریاکار کو نہیں دیکھتے کیا کوئی ہے جو فلان قبیلے کے زباہ کیے ہوئے اونٹ کا گوبر خون اور اوجڑی اٹھا لائے پھر یہاں انتظار کرے جب یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے تو گردن پر رکھ دے سنانچہ اس کام کو انجام دینے کیلئے ان میں سے سب سے زیادہ بدبخت شخص اٹھا اور جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی گردن مبارک پر یہ غلازتیں ڈال دیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی کی حالت میں سر رکھے رہے مشرقین یہ دیکھ کر ہنسے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہونے لگے ایک شخص غالباً ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے وہ ابھی بچی تھی آپ دوڑتی ہوئی آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سجدہ ہی میں تھے پھر حضرت فاطمہ نے ان غلازتوں کو آپ کے اوپر سے ہٹایا اور مشرقین کو برا بھلا کہا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کر کے فرمایا یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر یا اللہ قریش پر عذاب نازل کر پھر نام لے کر کہا خدایہ عمرو بن حشام عطبہ بن ربی شیبہ بن ربیہ ولید بن عطبہ امیہ بن خلف اقبہ بن ابی معید اور امارہ بن ولید کو ہلاک کر عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ان سب کو بدر کی لڑائی میں مقتول پایا پھر انہیں گھسیٹ کر بدر کی کوئے میں پھینک دیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئے والے خدا کی رحمت سے دور کر دیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بیس